نمازکا دوستو پتمنی آرڈ اینڈ موشن کی طرف سے میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ویشو جی تلیزنڈر پھر سے سواغت کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس شو میں جس کا نام ہے انفورگیٹیبل ایرا سلو کی دستہ جو خاص طور پر بولیوڈ ریال گولڈن ایرا بیفور ایٹیز پر اداری تھے جہاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہندوستان کے کچھ برتوے سنگرز کو جو آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اپنے فیورٹ سنگرز کی اور گاتے ہیں ان کے دوارہ گائے ہوئے کچھ خاص نگلے دوستو ویسو تو یہ شو پرانی فلموں کے گیتوں پر اداری تھے لیکن اگر آپ چاہے تو ایک گانا نئی فلموں سے بھی گا سکتے ہیں آج کی ہماری فنکار ہے شالی مہار دلی سے ورشا جی ورشا جی نے میوزک فیکلٹی سے میوزک اونرس کیا ہے اور بہت ہی اچھی گائی کا ہے تو چلی ملتے ہیں ہماری آج کی فنکار سے آپ کارکرم میں بنے رہی اور مجھے دیجی اجازت ملتے ہیں ہمارے اگلے شو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا بائی نمشکار سورو کی دستک میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ورشا ہے اور میں ڈیلی سے ہوں شالی مہار پاک سے میں نے میوزک میں میوزک اونرس کیا ہے میوزک فیکلٹی سے آج ہم جن کلاکاروں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں جیسے رفی صاحب جی، آشا جی، لدہ جی، سومن کلیانپوری جی، کشودہ جی، مکیش جی، آڈی برمن صاحب جی اور سومن کلیانپوری جی جو میرے موسٹ فیوریٹ ہے وہ ہے رفی صاحب جی رفی صاحب جی کہ میں بہت بڑی فین ہوں ان کے کانے گنگنانا مجھے بہت پسند ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سنگیت کا سلسلہ رفی صاحب جی میں اتنے سوپر ہی ایک سومنگ ستی ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں ان میں سے ایک سومنگ ہے جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہے جو مجھے بہت پسند ہے موپی تیسری ملزل تیسری ملزل موپی میں سارے ہی کام بہت ہی سوپر ہیٹ ہے دیکھیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں آپ کے سامنے گنگنانا چاہوں گے ہم نے بھی رکھ دی ہے کل پہ کل کی باتیں جیون کا حاصل ہے پلدہ پل کی باتیں دو ہی بھڑی تو ساتھ رہے گا کرنا کیا ہے تنہا جی کے دیوانا مجھ سے نہیں اس امبر کے نیچے آگے ہے کا دل میرا اور میں پیچھے پیچھے تو یہ سوم تھا جو مجھے بہت ہی پسند ہے لکھی صاحب چی کے دو بہت سارے سوم تھے جو مجھے بہت پسند ہے تیسری ملزل موپی میں ایک اور سوم ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے موپی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربان رک گئی زمین تھب گیا آسمان جانے من جانے جاؤں تم نے مجھے دیکھا اس موپی میں ایسے تو بہت ہی گانا بہت ہی اچھے ہے اوہ حسینہ جلسہ بھالی جانے جہاں ڈھوٹتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشاں اوہ حسینہ جلسہ بھالی جانے جہاں ڈھوٹتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشاں محفل محفل اے شماں فلتی ہو کہاں وہ انجاراں ڈھوٹتی ہوں وہ دیواناں ڈھوٹتی ہوں چلا کر جو چھپ گیا ہے وہ پرواناں ڈھوٹتی ہوں رفی صاحب چلے اپنے سپر ہی سونگز کائے ہیں ان میں سے ایک فیورٹ سونگ بولنا بہت ہی موشکی ہے تو چلیں ان کا ایک اور سونگ گاتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے تو چلیں اوہ کہنے والے مجھ کو فریبی کون فریبی ہے یہ بتا وہ جس نے گھم لیا پیار کی خاتل یا جس نے پیار کو بیج دیا نشاد و اولت کا ایسا بھی کیا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا تیرا مادہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تم ہے وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا مادہ وادیاں میں ادامن راستے میری باہیں جاؤں میں دے سی باہ تم کہاں جاؤں گے وادیاں میں ادامن راستے میری باہیں جاؤں میری دے سی باہ تُم کہاں جاؤں گے وادیاں میں ادامن جب چُراؤں گے تن تُم کسی باہت سے شاکر جب چھیڑ دے گی میری ہاتھ سے وادیاں میں ادامن 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 یہ بہت ہی خوبصورت نقمہ ہے جو رفی صاحب جی نے کہایا ہے چلیں ایک اور سمگاتے ہیں رفی صاحب جی کا اپنا کوئی طرح نہ میں نے نہیں بنایا اپنا کوئی طرح نہ میں نے نہیں بنایا تُم نے میرے لباہ پہ ہر ایک سر سجایا جب جب میرے طرح نے دنیا نے گنگنائے مجھ تم یاد آئے مجھ تم یاد آئے صاحب ہی کے کچھ ایسے ڈانسنگ سانگ جن کو سن کر جن کو گا کر لوگوں کو پہ خود ہی تھی پیار میں ایسا کم آم کر لیا پیار کی راہ میں اپنا نام کر لیا پیار کی پیار کی راہ میں اپنا نام کر لیا آج کل تیرے میرے پیار کی چرچیں ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آج کل تیرے میرے پیار کی چرچیں ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی تو دوستو یہ تو تھے ہمارے پیارے سنگر محمد رفیس صاحب جی کی تو چلیں اب ہم گاتے ہیں کچھ اور سنگرز کے گانے جو آپ کو پسند آئے گی سومت کلیان پری جی کا ایک گیت نہ تم ہمیں جانو نہ ہم تمہیں جانیں مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہم دم مل گیا یہ موسم یہ آت چپ ہے وہ ہوتوں کی بات چپ ہے خاموشی سنانے لگی ہی داستہ یہ موسم یہ رات چپ ہے وہ ہوتوں کی بات چپ ہے خاموشی سنانے لگی ہی داستہ نظر بن گئے ہیں دل کی زباہ نہ تم ہمیں جانو نہ ہم تمہیں جانیں مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہم دم مل گیا تو دوستو آپ میں آپ کے سامنے گانے جا رہے ہیں لہتا جی کا ایک بہت ہی سوری لگی تو چلیں گاتے ہیں کہیں نہ جاؤ آج آج کہیں مت جاؤ پھر میرے نہ ملے یہ پر یہ سامنے یہ پر یہ سامنے بہت ہمیں جاؤ آج یہ جو بس میں قدم نہیں تیرے دل کی منزل ہے یہاں جانے بہتا سچ ہے کس کو پتا پھر میرے نہ ملے یہ پر یہ سامن بہا میں آجا آج تو دوستو اب ہم گائیں گے کہ شورد آقا ایک بہت ہی پیارا لگنا ہے ایک اجنبی حصیلہ سے یوں ملکات ہو گئی پھر کیا ہوا یہ نہ موچھا کچھ ایسی بات ہو گئی ایک اجنبی حصیلہ سے یوں ملکات ہو گئی پھر کیا ہوا یہ نہ موچھا کچھ ایسی بات ہو گئی بہا اچانک آگئی یوں نظر کے سامنے جیسے نکل آیا آگھتا سے چاند بہا اچانک آگئی یوں نظر کے سامنے جیسے نکل آیا آگھتا سے چاند چہرے پہ ضربی بکھری ہوئی تھی دن میں رات ہو گئی ایک اجنبی حصیلہ سے یوں ملکات ہو گئی تو دوستو اب ہم گالے جا رہے ہیں مکیش جی ایک پیارا ملکات نکل آیا چندن سبدل چنچر جتمن دیرے سے تیرائے مسکنا چندن سبدل چنچر جتمن دیرے سے تیرائے مسکنا مجھ دوش نا دینا جگوالو مجھ دوش نا دینا جگوالو ہو جاؤں اگر میں دیوانا چندن سبدل چنچر جتمن دیرے سے تیرائے مسکنا چندن سبدل چندن چندر جتمن دیرے سے تیرائے مسکنا مجھ دوش نا دینا جگوالو مجھ دوش نا دینا جگوالو ہو جاؤں اگر میں دیوانا تو دوستو اب میں گانے جا رہی ہوں آشا جی آشا جی کا ایک گیت یہ پر اچھا لیا باقی اندھیر آگے یہ پر گوالو یہ پر ہی تھیر آگے جینے والے سوچ نے یہی وقت کر لیں پوری عرض آگے بھی جانے نہ تو پیچھے بھی جانے نہ تو جو بھی ہے بس یہ ایک پر ہے تو دوستو اگر آپ کو میرے یہ گیت پسند آئے تو پلیز اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تھینکیو سو مچ